اسلام علیکم ویڈرز آج میں بنا رہی ہوں کافی آلمانڈ ہنی کیک جو کہ بہت ٹیسٹی بنت ہے اور یہ میں اپنے ویوز کی فرمائش پہ آج آپ کو سکھاؤں گی بہت ایسی لی آپ اس کو گھر میں بیک کر سکتے ہیں ویڈاوٹ اینی آوون بہت کم انگریڈینٹس اس میں میں یوز کر رہی ہوں آپ دیکھیں کہ کتنا ایسی لی اور کتنا جب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پین جو ہے اس میں آپ گریز پیپر اگر اس ساتھ سے ایجسٹ کریں تو تب بھی ٹھیک ہے اگر یہ اس طرح سے آپ کے پاس گریز پیپر نہ بھی ہو تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ آپ کیسے اپنے پین میں پہلے کوکنگ آئل تھوڑا سا لیں اور اس کو اس ساتھ سے شیٹر کریں چاہیں تو اپنی فنگر کے ساتھ اس کو آپ اچھے ٹھیکے سے اپنے پورے مول کے اندر اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا آئل جو ہے وہ لگا لیں تاکہ آپ کا کیک جو ہے وہ اس کے ساتھ چپ کے نہیں اب میں اس میں ایٹ کروں گی دو چمر میدہ اور پھر اس کو بھی اسی طرح سے میں شیٹر کر لوں گی اچھے ٹھیک اس سے سائی سائٹ پہ اور جو اس کا ایکسٹر ہوگا اس کو میں یہاں سے نکال لوں گی اس میں سے اب میں لے رہی ہوں چار عدد اندے جو کہ میں ڈریکٹ لی بلینڈر میں ہی ایٹ کر رہی ہوں یہ ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ میں نے سٹین کر کے میدہ رکھ لیا تھا پہلے سے آپ بھی اس کو سٹین کر کے ہی میدے کو یوز کیجے گا اس کے لئے ہم لے رہے ہیں ہاں وان انڈ ہاف کپ میدہ اس کو اچھے تھی کہ اسے سٹین کر کے پھر ایٹ کیجے گا اس میں یہ فور چار عدد انڈے اس میں میں نے ڈال لی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی شگر ایک کپ شگر جونسہ کپ اس میرمنٹ میں جونسہ کپ آپ یوز کر رہے ہیں اسی کپ سے آپ اپنا میدہ اور شگر یہ جیسے ایک ہی کپ کے ساتھ میر کیجے گا تاکہ آپ کی جو قوانٹٹی ہے وہ سیم بنے جی یہ وان کپ ہم نے شگر لیا آپ کو اگر زیادہ مٹھا پسند کرتے ہوں تو آپ وان انڈ ہاف کپ بھی اس میں شگر ایٹ کر سکتے ہیں جی یہ اب میں نے میدہ ڈال لے ایک کپ اور ہاف کپ جو ہے وہ میں اس میں اورڈ آ رہی ہوں جی میں اس یہ وان انڈ ہاف کپ دلے رہی ہوں اور اب میں ہاف چمچ نمک ایٹ کر رہی ہوں اس کے بعد میں ایٹ کروں گی بیکنگ پاورڈر وان ٹی سپون اور اب میں ڈالوں گی وان ٹی سپون بیکنگ سوڈا جی بیرز یہ چیزیں ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو بلینڈ کریں گے اپنے مکسٹر کو اتنا بلینڈ کریں گے کہ یہ مکسٹر جو ہے وہ ایکولی اچھے تک سے مکس ہو جائے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں وان کپ کوکنگ آئل وہی کپ جو آپ نے جس کے ساتھ میرمنٹ پہلے کی ہے میدہ اور شگر کی اسی کپ کو یوس کیجے گا اور ایک کپ اس میں آئل ایٹ کر دی جگہ اور ساتھ ہی اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں وان سپون انسٹنٹ کافی بہت اچھا فلیور آپ کو ملے گا کافی کے ساتھ اس کو ٹائر سرو کیجے گا اب اس کو میں مکس کر رہی ہوں بلینڈ کر رہی ہوں اور اس کو اتنے اچھے تک سے آپ نے مکس کرنا ہے کہ یہ پودا جو ہے اس کی کنسٹریشن ٹھیکنیس اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کی جو ہے یہ ٹیکسٹر آپ کو ایسا نظر آنا چاہیے جی اب ہم اس کو تھوڑا سا شیک کریں گے تاکہ اس میں جو ائر بابلز ہیں وہ اچھے تک سے ریمو ہو جائیں اب ہم لے رہے ہیں اپنا وہ پین جس میں ہم اس کو بیک کریں گے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے سالٹ اس لئے ایڈ کر رہی ہوں تاکہ اس کی بیس کسی تک سے ہیٹ اس کو خراب نہ کرے اور اس میں میں رکھ رہی ہوں ایک در سٹینڈ آپ تو پہ کسی بھی طرح کا سٹینڈ آپ یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو مولڈ ہے وہ آپ کی بیس کے ساتھ ٹچ نہیں ہو جی اب ہم اس کو فائی منٹس کے لئے ہائی میڈیم ہائی فلیم پہ چھوڑ دیں گے تاکہ اس میں جو ہیٹ ہے پری ہیٹ یہ ہو جائے جی بیوز اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اپنا پورڈ اور پھر ہم اس کو کور اپ کر دیں گے فورٹی ٹو فیپٹی منٹس پورٹی ٹو فیپٹی منٹس کے بعد انشاءاللہ یہ ہمارا بہت اچھا ریڈی ہو جائے گا جی بیوز اب ہم آ چکے ہیں فورٹی ٹو فائی منٹس کے بعد اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک ہمارا بہت اچھے تکے سے بیک ہو چکے ہیں اور بہت اچھا جو ہے اس کے خوشبو آ لیے میں آپ کو دکھاتی ہوں جی بیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کیک جو ہے یہ ہمارا بہت اچھے تکے سے بیک ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں سٹک کے ساتھ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹک جو ہے پرفیکٹلی مطلب بتا رہی ہے کہ کیک ہمارا ریڈی ہو چکے کوئی لیکوڈ نہیں ہے اس میں اور یہ اچھے تکے سے پک چکے اندر تک جی بیوز اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ساپنیس اس کی جو ہے وہ ہمیں پتہ چاہ رہی ہے اور خوشبو اس کی اتنی اچھی آ رہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ ویٹ نہیں کر رہے حالانکہ یہ بہت ہوت ہے اور مجھے یہ کٹ کرنا بڑھ رہے تاکہ بچوں کو میں یہ سرب کر سکوں جی بیوز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سپنج کتنا سوفٹ ہے اور خوشبو اس کی اتنی زبدست آ رہی ہے کہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ کا یہ کیسا بھن رہے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں گارنیش جس کے لیے میں لے رہی ہوں تھوڑے سے آلمانڈز اور اس کے لیے میں لوں گی ہنی 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 اور آلمانڈز میں اس کو گارنیش کروں گی کوئی اس کے لیے ایک سرا ٹاپنگ نہیں میں ریڈی کر رہی کیونکہ یہ ایسے ہی بہت ٹیسٹی بنت ہے پہلے آلمانڈز ایڈ کر لیں پورے کے اوپر آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائے گا اپنے کمنٹس بھیجئے گا مجھے بہت انسائلت آپ کی آپ کے کمنٹس کا اور اپنی فرماش کیجئے گا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں نیکس ٹاپ کے لیے لے کیا ہوں جی ویوز اب اس کے اوپس سے میں شیٹڈ کری ہوں ہنی بہت ٹیسٹی بنت ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھینکیو سو مچ